السلام علیکم ناظرین ناظرین لطیف خوصہ بھی کمال کے بندے ہیں جہاں ظلم دیکھتے ہیں پہنچے ہیں ابھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں رات کے اندھیرے میں جناب مارنگ بلوچ کے کیمپ میں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مارنگ بلوچ سے ان کی کیا بات چیت ہو رہی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں اپنے بائیوں کے ساتھ ہی بڑے ہوئے اور اچانک سے انہیں لا فتہ کر کے ہمارے ہاتھوں سے کتابیں چین کرنے کی تصمیریں کمال دے اور ہماری پڑھائی سب کچھ ختم ہو گئی آج ہم اس سربی میں اسلام آباد کے بریس قلب کی کھانے پڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں بتائیں ہم نے سکرین کو مطلب کی ہے یہ دنوئی چکیاں ختم ہوتی ہیں انشاءاللہ اس پوکے اس کو لگوائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ لوگ سربیوں میں کس طرح ٹھٹھتے ہیں ساری دنیا نے دیکھا ہے جو آپ کرتے شبید ہوئے ابھی تو وزیر اعظم اور صدر نے بھی اس چیز کا عدرات کیا اور صدر نے کہا پاس اتران کیا کہ یہ ان کے ساتھ ایک سلوک نہیں ہونا چاہیے اور وزیر اعظم نے کہا کہ میں نے ان کو ذاتی مچھلکوں پر مخلصی دے دی ہے لیکن میں آج پڑھ رہا تھا ابھی بھی آپ کے تیس چالیس لوگ یوں ہیں ان کو نہیں چھوڑا گیا ابھی تک دور نہیں ہے مالک سربی اور اس بات کی میں خود گوا ہوں میں نے ایک ساتھی کو لے جانے سے روکا تو پولیس میلز نے مجھ پہ اتنا تشدد کیا اس نے مجھے لاتوان سے مارا میرے سر پہ کندوں پہ کہ میں اس کو چھوڑ دوں اور نہ چھوڑنے پر اس نے چیف ہماری دوسرے جو میلز تھے ان پر کہ اس کو بھی اٹھا کر پھینک دو گاڑی میں اور وہ ایسا نہیں کر پائے تو پانچ میلز تھے مجھے کھینچ کر روڑ پہ پھینک دیوں یہ انسانیت یہ تو بہت شرمنات خرکت ہے اس کی کوئی نہ تو انسانیت اس کی کوئی کو جسٹیفائی کر سکتا ہے اور نہ ہی پالیستان کا قانون یا پالیستان کا نظام عدل اللہ کرم کرے اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان کرے ہم تو اپنے سائی جو کر سکتے ہیں پاکستان کے سارے لوگ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ بالکل ازاری اکیتی کرتے ہیں اور ہم دینگورٹ میں بھی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ کا کوئی ادھر ہے جو ان کی بتا سکے تو ہم مقدمہ بھی ان کا لڑنے کو دیار ہے جن کو قابل سلاسل کیا ہوگا ہے جن کو جیل میں لکھا ہوگا ہے آپ کی ہر قسم کی مدد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلوں کو آسان کرے اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھی مشکلیں آسان کرے ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں تو دس قدم ریچے چلے جاتے ہیں اب یہ سرفراز پاکستان خود ہے یہ مسئلے اس نے خود بنایا اب سرفراز بگری تو آپ کا بلو سستان نیتا ہے وہ انچینر منسٹر کا سر دیکھیں نا صرف یہ سرفراز کا مسئلہ نہیں ہے اس سے پہلے جو پاکستانی وزیر بنے جو پنجابی تھے یا پرٹھان تھی کیا وہ پاکستان کی حصہ نہیں ہے کیا ان کا فرض نہیں تو صرفرز سرفراز کا فرض ہے کہ وہ ہم انصاف تھے نہیں نہیں انصاف سبی کو دے گا میں سے بات دیا سرفراز جیسے جو ٹکے کا مندہ صرف وزیر اس لیے منتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ لا پتہ اپراد کا مسئلہ جھوٹ ہے اس دو ٹکے کے مندے کو وزیر بناتے ہیں صرف اس ایک جملے پہ یہ جو ابھی کوئی وزیر آدم بیٹا ہوا ہے نام تخیف نہیں جانتے ہیں کل کاکڑ ہے یہ بھی کہتے ہیں بلو سستان کا ہے شاید وہی کا ہے لیکن یہ وزیر آدم صرف اس لیے بنا ہے کہ اس نے کہا کہ لا پتہ اپراد کا مسئلہ جو ہے جھوٹ ہے وہاں کوئی بھی یہ کہے کہ لا پتہ اپراد کا مسئلہ جھوٹ ہے اسے وزیر بنا دیتے ہیں وزیر آدم بنا دیتے ہیں وہاں بس کسی کو چمچہ گری کرنی ہو وہ اس ایشو کو جھوٹا بنا دے بس اسے وزیر بنا دیتے ہیں بلو سستان میں کریٹیریا یہی رکا ہوا ہے اس ایشو کو جھوٹا قرار دیں ابھی میرے جو دونوں بچے باتیں کر رہے تھے یہ تو ان کا درد ہے لوگ گائے ہوئے ہیں بس اس کے سامنے آپ آکے کہیں اس کو آپ جھوٹا کہہ دیں یہ کہتا ہے کہ میرا بائی گو میں وہ کہیں کہ نہیں آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں تو بس وہ وزیر ہے بلو سستان میں کریٹیریا یہی رکھا ہوا ہے وگرنہ یہ وزیر آدم یا یہ وزیر دو دو ٹھکے کے لوگوں کو آکے وزیر آدم بنایا ہے بس وہ حد نہیں ہے اور میڈیا پہ کہنا بہت آسان ہے وہ کیوں یہاں پہ آکے نہیں کہتے ہیں ہمارے پاس تمام تصبوت موجود ہیں ہمارے پیاروں کی ہمارے جہاں پہ یہاں پہ یہ فوج محافظ کے نام سے جانا جاتا ہے اب یقین جانے بلوچ کا بچہ بچہ اسے قاتل کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ آدھی رات کو چھاہ پہ مات کر ہمارے گروں سے ہمارے بائیوں کو لے کر جاتے ہیں میرے بائیوں کے گمشدگی کے تمام تصبوت موجود ہیں ان کی گرفتارے بھی ظاہر ہوئی اور آج تک وہ لا پتہ ہیں کس قانون کے تحت لا پتہ ہیں آپ لائیں ثابت کریں آپ مجھے کیسے کہتے ہیں کہ دہشت گرد ہے آپ صاحبت کریں میں بچپن سے اپنے بائی کے ساتھ بڑی ہوئی آپ کے دہشت گرد نہیں کرتا کہتا میں کلیت رسکانٹرنس نہیں کروں گا انشاءاللہ آپ کے بروچ بہن بھائی ہماری بہن بیٹیاں سگزی میں ٹھٹر رہے ہیں ہمارا بالکل آپ کا پاؤز جینون ہے آپ کے جو میسنگ پرسن رہے ہیں وہ ریاست کا فرض ہے ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے ماں اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے ان کو گم نہیں کرتی ہے ان کو غائب نہیں کرتی ہے ان کو عذیت اور نقصان نہیں پہچا سکتی ہے جیتو ناظرین آپ نے مارنگ بلوچ اور لطیف خوصہ صاحب کی بات چیز سنی تو مارنگ بلوچ کا کہنا تھا کہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ لا پتہ ہیں بیٹے لا پتہ ہیں لیکن جو یہاں پر اسلامباد میں یا پنجاب میں فوج کو جو ہے وہ محافظ سمجھ دیا ہے لیکن وہاں پر جو ہے وہ ان کو قاتل سمجھا جاتا ہے تو ایسا کیوں ہے تو اس پر لطیف خوصہ صاحب نے کہا جی بیٹی آپ پریشان نہ ہوں ہم آپ کو انصاف دلوا کر رہیں گے تو یہ تھا جی آج کا پروگرام اجازت دیجئے اللہ حافظ آج کا پروگرام اجازت دیا ہے